ایک نے کہا میں بیمار ہوں مہربان عدالت نے پچاس روپے کے سٹامپ پر میرون ملک روانہ کر دیا بلے بلے دوسرا عدالت آنے سے انکاری رہا وارنٹ نکلتے رہے منسوخی کی عرضی جمع ہو جاتی تھی اور چوبیس گھنٹے کے اندر اندر درخواست سماد کے لیے لگ جاتی تھی بلے بلے کسی سیلانی نامی صاحب نے اس پر خوب لکھا ہے کہ کیا کیا لکھوں اور کس کس پر لکھوں رحیم یار خان کے گاؤں رانچے میں قتل کے دو ملزم بھائیوں غلام قادر اور غلام سرور کو سزائے موت سنائی جاتی ہے ملزم اپیل لگاتے ہیں بعد سپریم کورٹ فل بینچ تک پہنچتی ہے اکتوبر دوہزار سترہ کو گواہان کے بیانات میں تضادات پر رہائی کا حکم دیا جاتا ہے پروانہ آزادی جیلر تک پہنچتا ہے تو پتا چلتا ہے دونوں تیرہ اکتوبر دوہزار پندرہ کو دو سال پہلے ہی رحیم یار خان جیل میں پھانسی چڑھائے جا چکے ہیں ان بیچاروں کی درخواستیں معزز عدلیہ تک پہنچی نہ سکیں اور یہ اوپر پہنچا دیے گئے دوہزار تیرہ میں احترام رمضان آڈیننس کے الزام میں لاہور کے جمشید اقبال کو مجسٹریٹ نے پانچ دن کی سزا سنائی لیکن اسے باہر آنے میں چھ سال لگے عدالتوں کے پاس اس کی عرضی کی شنوائی کے لیے وقت ہی نہ تھا جرم کیا تھا؟ افطار سے کچھ پہلے پان کی دکان کھول لی تھی دوہزار سترہ میں لاہور ہائی کوٹ کا دو رکنی بینچ جسٹس صداقت علی کی سربراہی میں قتل کے ملزم سید رسول کی اپیل سننے بیٹھتا ہے اور بے گناہ قرار دے کر باعزت بری کرتا ہے لیکن کیسی عزت اور کیسی رہائی؟ ملزم تین سال پہلے ہی جیل میں دل کا دورہ پڑھنے سے اس جنجال سے آزاد ہو چکا تھا اور یہ تو گزشتہ برس دس جنوری دوہزار بائیس کی بات ہے کراچی جیل میں قتل کی ملزمہ سائمہ فرہان کو باعزت رہا کرنے کا حکم دیتی ہے حکم جیلر تک پہنچتا ہے اور وہ کہتا ہے اب اسے کسی حکم کی ضرورت نہیں ملزمہ سات ماہ پہلے ہی کال کوٹری میں زندگی کی قید سے رہا ہو چکی ہے ان عدالتوں میں میرے اور آپ کے لیے وقت تھا نہ ہے اور یہ شرافیہ کے چٹے بٹے ادھر اپیل لگاتے ہیں اور ادھر سماد کے لیے جج موجود یہ عدالتوں کے وارنٹ کو شب براد کے پٹاخوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے یہ بیماریوں کا بہانہ بنا کر اڑان بھر جاتے ہیں اور لندن کی فضاء میں بھلے چنگے ہو جاتے ہیں ان کے لیے عدالتوں کی چھاتیوں میں دودھ اترا رہتا ہے بدنصیب تو ہم ہیں کہ اس ملک کا شناختی کارڈ رکھے پھرتے ہیں ہم ایسے سادہ دلوں کی نیاز مندی سے بٹوں نے کی ہیں جہاں میں خدایاں کیا کیا